اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستا نہیں ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے خوشخبری سنائی ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسن حرب جنگجو پھر حسین پیدا ہوئے دس مہینے کے بعد آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگجو کہا نہیں یہ حسین یہ حسین پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے اس لئے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا حسن سے زیادہ فرماتے تھے اور پیار دونوں سے تھا دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے دیکھا بچے ہوں تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے تمہیں کیسے سواری کر آ رہا ہے باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندے پہ بٹھائے ہو یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا پیار کرنا بھی عیب تھا چی جائے کے اٹھانا اور یہاں اٹھانا تو کوئی سلی کا نظر آتا ہے کندے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آگئے تو ایک بددو نہ رہ سکا ہوئے ہوئے یا رضو اللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی بات بھی بتا دوں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا حضرت عمر ملے کہنے واہ واہ بڑی زبردست سواری ہے نعم المتیت و ماتیت اکمہ بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری تو میرے نبی نے کہا ونعم الراکبان عمر سواری تو بڑیا ہے سوار بھی تو دیکھ کون ہیں آج سوار بھی بڑے بڑیا ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں کربلوں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی ہاں ہاں تھی 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 تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو ڈیوڈیو پہ ہوتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزوری کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اصلوں میں رہتی ہوں میں کیسے پردہ کروں میں تو پردہ نہیں کر سکتی میں تو اصلوں میں رہتی ہوں یہاں سر نیزوں پہ چڑ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے جنو کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانیں ادا کرنے جہی فش رسم ہم بازار میں آئے یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں سورہ نصف النہار سورہ سر پہ یوں ڈھلا اور زہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین جھنڈے تھے ایک زہر کے پاس ایک بھائی عباس کے پاس ایک حبیب کے پاس زہر رائٹ پر عباس درمیان میں حبیب لیفٹ پر تو زہر کو بھلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لئے تھوڑی محلت دے دو نماز کی اب بھی ضرورت ہے اب بھی ضرورت ہے اب تو جنت تیار ہو چکی ہے اب تو ہو رہے ہیں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کیلئے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اب ضرورت کیا ہے نماز ہاں ہاں ہے ہے اصل والوں کو پیغام دینا ہے کہ زہر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہمیں اصل والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم سو میں دو بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو کوئی سو میں ایک ٹوٹا پوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ بھی پڑھتی تو جنت تیار تھی جنگ سے پہلے اونگ آگئی اونگ آگئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لے گئے بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں تو نہ پڑھو ہونکیڑی گا لے نماز دیں نہیں نہیں ہے ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی انہیں دسنہیں اینج پڑھی جان دیئے اینج پڑھی جان دیئے سرے دار تکبیریں کہی جاتی ہیں خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں کٹے ہوئے بدلوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوتل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا بیش دے ہوتل لیڑی لگا لے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اٹھے کوئی احسان نہیں میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے کس کے سامنے جانے والے ہو جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے تمہاری بیٹی ہیں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں یا اپنی تاریخ بدل دو تاریخ بدل دو کتابوں کو آگ لگا دو جنت کو آگ لگا دو دوزت کو پانی سے بجھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو اس طرز زندگی سے باز آؤ یہ حلاقت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ نہیں ہے یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے یہ چند دن کی دنیا ہے تو کہرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدے سے پھیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہیں جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا کیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سفاتی بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے نارا پڑا رہ گیا سب یونی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ تم تو راوی بھول گئے ہو میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھو قتل کریں تمہیں نماز میں بھی قتل کریں نماز کی کوئی چھوٹی نہیں ہے تو انہوں نے واپس آکے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو کہا نہیں 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 آسلو والوں کو پیغام دینا ہے وہ سوئے پڑے ہیں کہا نہیں نہیں آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو آدھے صفحے بناو اور آدھے ان سے ٹکراؤ پچیس آدمی بیس تو شہید ہو چکے تھے زہر تاکہ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضوح ہو رہا ہے یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے خون آلود پیشانیوں کے ساتھ فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ ٹوٹے فوٹے آزا کے ساتھ اللہ اکبر جب انہوں نے ایک تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا حل چل مچی ہوگی جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا گوستے لیے ہوگی تم کراؤن کے ہی غلامبت کے رہ گئے ہو ہائے 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 یہ بھی کوئی زندگی اسلام آباد پلاٹ لینے تھے گھر بنا 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 ہے اس وقت سے میں ہوتل چل لانے ہی ہیں میں شراب بیجنی ہی ہیں میں پچھا گھر بنا 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 ہے تو دھرتی ہیں ہی مش طرح اس کو لوگی